جی شکریہ آہ ڈاکٹر زفر شکریہ آپ کا اور آہ ڈیجٹل پاکستان میں تانیا یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست آپ نے انیشیٹیو اور خاص طور پر جو اس وقت لیا ہے یہ ٹیلی ہیلتھ آہ پاکستان یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مشکل وقت ہمارے ملک پہ آیا ہوا ہے اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ابھی بھی افیکٹڈ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ رہے گی یہ وائرس اس سال تو رہے گی انشاءاللہ جب تک ویکسین نہیں نکلتی اور اصل میں تو اس کا حال ایک ویکسین ہے تو جب تک ویکسین نہیں ہے ہم نے اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اور اس کے ساتھ گزارا ایک آہ وہ قوم کر سکتی ہے جہاں ساری قوم مل کے فیصلہ کرے کہ ہم نے ہم نے اس مشکل وقت کا سامنا کرنا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ پیسے والے ملک امیر ملک وہ ملک جن کی جن کے پاس ہمارے مقابلے میں بے تہاشا دولت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بہت برے حال ہیں اور وہ ان کی جو فسیلٹیز ہیں جو ہیلتھ فسیلٹیز ہیں وہ بالکل اس وقت ایسے ہیں کہ وہ فیس نہیں کر سکتے وہ کوپ نہیں کر سکتے یہ مشکل وقت سے تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے اتنا اپنا توجہ بھی نہیں دی اپنی آہ ہیلتھ شعبے کے اندر اپنے ہاسپٹلز میں اپنی ہیلتھ سرویسز میں تو ہمارے لیے ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے آہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جو جس طرح پھیلی ہے یہ جو وائرس پھیلی ہے اس طرح ہمیں ہمارا مقابلہ اگر مغرب کی ممالک سے کریں تو ہمارا اس طرح کے برے حالات نہیں ہیں ابھی تک ہمارے ہسپٹالوں میں وہ اللہ کا شکر ہے بڑا کہ وہ حالات نہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں لیکن کیونکہ یہ وائرس اس سال تک ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ویکسی نکلائے گی تو اس سال ساری قوم نے جتنی بھی ہماری رسورسز ہیں ہم سب کو ان کو ملا کے ساری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی ایک تو اس سے پہلے ہم نے ٹیلی ایڈوکیشن اس کے اوپر ہم نے لانچ کیا تھا پی ٹی وی کے اوپر ایک چینل ہے جو بچوں کو تعلیم دیتی ہے صبح اور اس کو اور بھی انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے بڑا اچھا کانسپٹ ہے اور وہی اگزیکلی یہ جو اب آپ نے ٹیلی ہیلتھ کہ ہم ڈاکٹرز کو ریجسٹر کرے اور میں سارے جو بھی ڈاکٹرز ہیں اور خاص طور پر جس طرح ڈاکٹرز آفر نے کہا لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ان کو خاص طور پر ریجسٹر کرنا چاہیے کیونکہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے وہ کام کر سکتی ہیں لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں اس مشکل وقت میں جو کہ دور طراز علاقے میں رہتے ہیں جو کہ ایسے علاقوں میں جو در اسپتال نہیں ہے ایکسیس نہیں ہے ہیلتھ سرورسز کا تو اس لیے میں خاص طور پر لیڈی ڈاکٹرز کو کہوں گا کہ آپ ریجسٹر کریں لیکن ڈاکٹرز بھی والنٹیر کریں ہماری ٹائگر فورس کے اندر بہت زیادہ ہیلتھ ورکرز نے اس کے اندر والنٹیر کیا ہوا ہے اور جو بڑی خوشائن چیز ہے برطانیہ نے جب والنٹیرز مانگے تو وہاں تقریباً دھائی لاکھ لوگوں نے والنٹیر کیا ہمارا اللہ کا شکر ہے دس لاکھ سے اوپر ہیں والنٹیرز اس وقت اور انشاءاللہ اس میں بھی ڈاکٹرز اور ہیلتھ سپیشلس کو میں کہوں گا کہ آپ پلیز ریجسٹر کریں اپنے آپ پہ تاکہ وہ سروسز ہم پروائیڈ کر سکیں دور طرح علاقوں میں اور بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ جب یہ انشاءاللہ جب یہ کرونا وائرس کا یہ ختم بھی ہوگی تو تب بھی ہمیں اس کی بڑی ضرورت پڑے گی کیونکہ پاکستان میں علاقے ایسے ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے پہاڑی علاقے ہیں ہمارے بہت اور اللہ کا اللہ نے اس ملک میں بڑی خوبصورت وہ پہاڑ دیئے جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ دور دراز علاقوں میں آئے وہاں سفر لمبا ہے تو ادھر کئی دفعہ لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوتا ہیلتھ سروسز کے لیے ڈاکٹرز کی ایڈوائز کے لیے تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ بہت پوزیٹیف چیز ہے اسی طرح ہم تعلیم میں بھی دور دراز علاقوں میں بچوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم بھی دے سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا جو ریشو ہے ڈاکٹرز کا اور ڈاکٹر عوام ریشو جو ہے وہ ہمارا کافی برا ہے مدسپت ڈیولپ پولکوں سے تو ہم اس سے پورا کر سکتے ہیں یہ جو ٹیلی ہیلتھ سروس آج ہم نے لانچ کی ہے تو میں پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ بڑا اچھا انیشیٹیف ہے اور انشاءاللہ یہ جیسے جیسے یہ سال گزرے گا اور یہ آتا رہے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے کرونا کی کیسز بھی بڑھتے رہیں گے تو ہمیں اور زیادہ اپنے ڈاکٹرز کی ایڈوائیس کی ضرورت پڑے گی دور تراز علاقوں میں تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ وزیراعظم عمران خان ٹیلی ہیلت پورٹل کے اچھرا کے موقع پر خطاب کر رہے تھے ٹیلی ہیلت پورٹل کا باقاعدہ آج اچھرا کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اور انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیلی ہیلت پورٹل کا اچھرا اس مشکل وقت میں ایک بڑی کامیابی ہے جب تک ویکسن نہیں بن جاتی ہمیں اس وائرس کے ساتھ ہی رہنا ہے پورٹل کے اچھرا پر تانیہ ایڈریس اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ساری قوم کو یک جا ہو کر اس مسئیبت کا مقابلہ کرنا ہے ٹیلی ایڈوکیشن کا ذکر بھی اس موقع پر وزیراعظم نے کیا کہ ہم نے ٹکنالوجی کا استعمال کیا تاکہ اس وقت میں بچوں کی تعلیم کا نقصان نہ ہو سکے اور ٹیلی پورٹل پر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ڈاکٹرز سے یہ کہا گیا کہ وہ خود کو رسا کرانا طور پر ریجسٹر کرا سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیڈی ڈاکٹرز زیادہ سے زیادہ خود کو ریجسٹر کروائیں اور وائرس کے باعث یہ مشکل وقت ہے اس سے پوری قوم کو مل کر باہر نکلنا ہے